اسلام علیکم عام طور پر کتے کو انسان کا بہترین دوست سمجھا جاتا ہے مگر بعض وقت اُلٹ بھی ہو جاتا ہے اس کی کوئی بھی نسل ہو اگر ان کی پروپر ٹریننگ نہ کی جائے تو یہ ڈاگ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں چاہے یہ ڈاگ پال تو ہی کیوں نہ ہو آج ہم آپ کو دس ایسے کتے کی نسل کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح کا مزاز رکھتے ہیں اور انہیں گھروں میں پالنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس نسل کے کتے کو اروس اور یورپین کانٹری میں تیار کی گئی ہے یہ کتے پہاڑی علاقوں میں مویشیوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ کتے ناصرے بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں بلکہ ٹریننگ کے بعد مختلف مقاصد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں یہ اپنے علاقے کی حفاظت کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں الاسکن مالا میوٹ الاسکن مالا میوٹ اور سائیبیرین ہسکی کا رشتہ دار کتے ہیں اس نسل کے کتے بھاری سمال لے جانے اور کتے گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں مالا میوٹ بہت بڑے شکاری ہوتے ہیں یہ ریچ کا بھی شکار کر لیتے ہیں اس کا وزن سو پانڈ تک ہوتا ہے اسے اپنی توانائی خرچ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ درکار ہوتی ہے ورنہ یہ بور ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان کی جہاریت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ سیکھنے میں بہت سوست اور ہر وقت کھیلنے میں لگے رہتے ہیں روٹ ویلر روٹ ویلر کتے مضبوط ہوتے ہیں اور فطری طور پر بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ اپنے مالک پر ہی حملہ کر دیتے ہیں اگر ان کی پروپر ٹریننگ نہ کی جائے تو یہ ہر کسی پر حملہ کرتے ہیں اس لئے ان کتوں کو گھروں میں پالا نہیں جاتا اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے تو یہ بہت زیادہ وفادار بھی ہوتے ہیں روٹ ویلر حملہ کر دے تو سب سے آسان طریقہ ہے خاموش ہو جائیں اور ان کے جانے کا انتظار کریں پٹ بلڈ آگ یہ اپنی خوفناک شکل اور اپنی جسامت کی وجہ سے مشہور ہیں یہ دیکھنے میں بہت ڈرانے نظر آتے ہیں ان کے جبڑے میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو پھر اپنے مالک کے بھی نہیں سنتے یہ اتنے اگریسیب ہوتے ہیں کہ ذرا سا خطرہ محسوس ہوتے ہی حملہ کر دیتے ہیں اس لئے ان کے مالک کو ان کو کول رکھنا پڑتا ہے پٹ بلڈ کے متعلق لوگوں کی دو رائے ہیں چند لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امریکہ میں پائے جانے والا سب سے زیادہ خطرناک کتے ہیں دوسری طرف کئی اور لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مالک کا کتہ بھی مالک ہوتا ہے یہ کتے مختلف نسلوں کا مکچر ہیں جن میں امریکن بلڈاگ ٹیریر اور امریکن پٹ بلڈ ٹیریر شامل ہیں یہ کتے سنڈون کی لڑائی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں جرمن شیفرڈ دنیا میں ہر کوئی اس نسل کے کتے کو پالنے کا شوق رکھتا ہے اس کی وجہ ہے اس کا ذہین پور اعتماد بے خوف اور چوکس ہونا ہے یہ بہت انسان دوست ہوتے ہیں اس کا وزن ستر سے سو پانڈ کے درمیان ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جبرے کی طاقت ایک سو دس کلو گرام تک ہوتی ہے اگر یہ کسی کو پکڑ لیں تو بہت مشکل سے چھوڑتے ہیں زیادہ تر فورسس یا پولیس ان کی سنگنے کی طاقت اور دشمن کو پہچاننے اور انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت جوشیلے اور مہنگے ترین کتے سمجھے جاتے ہیں اس نسل کے کتے کا بڑاکت چھوٹا سر اور مضبوط جبرہ ہوتا ہے اس کی سنگنے کی طاقت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس لئے یہ کتے پولیس اور آرمی کے پاس نظر آتے ہیں اس کا وزن پچیس سے چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے لیکن اس کے جبرے کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی کو پکڑ لیں تو چھڑوانا ناممکن ہو جاتا ہے یہ کتے ناقابل یقین حد تک اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں یہ کتے اجنبیوں اور نواقف کتے کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں انہیں بطور پولیس کتہ استعمال کیا جاتا رہا ہے لیکن پھر یہ استعمال ترک کر دیا گیا کیونکہ وہ اجنبیوں کے لئے بڑے اگریسیف ہوتے ہیں کسی بھی اجنبی کو دیکھ کر فوراں حملہ کر دیتے ہیں بطور محافظ انہیں بہترین تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اندر گھسنے والوں کو یا اپنی فیملی کو کسی خطرے میں دیکھ کر فوراں حملہ کر دیتے ہیں والف ڈاغ اس نسل کے کتے کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھیڑیوں کے نسل کے کتے ہیں دیکھنے میں بھی بھیڑ کی طرح لگتے ہیں کیونکہ یہ بھیڑ اور کتے کے کروس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا رویہ قبل از وقت جاننا انتہائی مشکل ہوتا ہے یہ شکار کر کے کھانا پسند کرتے ہیں انہیں گھروں میں پالنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ گھر میں موجود چھوٹے جانوروں کو اپنا شکار سمجھ کر یہ حملہ کر دیتے ہیں کئی امریکی ریاستوں میں اسے پالنا گیر قانونی ہے اگر آپ اسے پالنے کا خطرہ مول لینا جاتے ہیں تو آپ کو ملکی قوانین جاننا اور کتے کی اچھی ٹریننگ بہت ضروری ہے ورنہ یہ ڈاغ آپ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں باکسر ڈاغ باکسر کتے کے بال چھوٹے مگر کاٹی بڑی ہوتی ہے اس کا جبڑا بہت مضبوط ہوتا ہے یہ جرمن نسل کے اور اچھے شکاری ہوتے ہیں اس کے علاوہ خطرے اور تشدد سے پہچانے جاتے ہیں باکسر کتے امریکہ میں بہت مقبول ہیں تیبتن مستیف یہ کتے بہت قدیم نسل کے ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت جسم پر لمبے لمبے بال لیکن اصل میں بہت خونخار ہوتے ہیں یہ کتے اپنے بالوں کی وجہ سے لائن ڈاغ بھی گھیلاتے ہیں یہ کتے شیر تک کو بھی چیر پھار دیتے ہیں اس لئے اس کتے کو پماچل پردیس کے قبائلی لوگ اپنے موویشیوں کو بھیڑوں ریچوں چیتوں سے محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے تھے یہ کتے اپنی جان پر خیل کر اپنا فرض نبھاتے ہیں ان کتوں کو گھروں میں پالنے کے لئے آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ان کی پروپر ٹریننگ نہیں کی جائے تو یہ اپنے مالک کو ہی چیر پھار دیتے ہیں اس نسل کے کتے گاڑیاں کھینچنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت طاقتور اور وفاداری کی علامت سمجھے جاتے ہیں اس نسل کے کتے کے بڑے روئیں جیسے بال ہوتے ہیں انہیں بڑی بھاگ دوڑ کی ضرورت ہوتی ہے بان کر رکھا جائے تو یہ اوفنسف ہو سکتے ہیں یہ روایتی طور پر انسانوں کے لئے نہیں بلکہ چھوٹے جانوروں کے لئے خطرناک ہوتے ہیں اس لئے اس کتے کو آپ بلی یا چھوٹے جانوروں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے موسیقی